2018 سے جب سٹارٹ ہوا ہے اب تک مطلب 132 پہ ہمارا نمبر تو ہم 268 پہ پہنچ چکے ہیں تو کافی بہتری آئی ہے ہم بھی اس کو ریپلکیٹ کریں گے خیبر پرختم خواہ کے اندر تو ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ایک لکھ پہ ہی ہم اپنی خواتین کو محفوظ بنا سکتے ہیں اور ان کو وہ کام کے لیے جا سکتی ہے وہ سکول جا سکتی ہے وہ انیوئیسٹی جا سکتی ہے برائے مہربانیے فیک کالز مت کریں کیونکہ اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی سفر کرتے ہیں جو واقعی میں کسی مصیبت میں ہوتے ہیں ناظرین آج کے پی کے پارلیمنٹیرین نے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا وزٹ کیا آئی ان سے باتشت کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی آ کر ان کو کیسا لگا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیپٹی سپیکر کے پی کے محمود جان صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا وزٹ کیسا رہا کیسا فیل کیا انہوں نے یہاں پہ آیا سب سے پہلے تو پنجاب پولیس کو اپریشیئٹ کروں گا انہوں نے جو جددت لائے ہیں عوام کے لیے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے پوری دنیا میں ایک یہ کانسپٹ ہے کہ ابھی ریجرل اس پہ میڈیا پہ لوگ جا رہے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم سب وہی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کی فیسٹریٹ کرنے کے لیے ہم ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں ان کے جو مسائل ہیں اور خاص کار جو وومن کیلئے اپ انہوں نے بنایا ہوا ہے کافی میں ان کو اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ مطلب ایک کلک پہ مطلب وہ اپنے تمام مسائل سے وہ پولیس کو اگاہ کر سکتی ہیں اور ڈیجی صاحب نے جس طرح کہ مطلب ہم نے کافی لوگوں کو ایڈنیفائی بھی کیا ہے کافی کرائم سے کنٹرول ہوئے ہیں اور 2018 سے جب سٹارٹ ہوا ہے اب تک مطلب 132 پہ ہمارا نمبر تو ہم 268 پہ پہ پہنچ چکے ہیں تو کافی بہتری آئی ہے اسی طرح اگر ہم اور کوشش کریں لیکن میری ایک ریکویسٹ عوام سے بھی ہوگی جس طرح انہوں نے کہا کہ کافی فیک کالز آتی ہیں تو مطلب اس فیک کالز سے ایک تو ٹائم زائے ہوتا ہے اور دوسرا عوام کا ہی پیسہ زیادہ ہوتا ہے مطلب یہ پولیس جب وہاں پر جاتی ہے تو اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے تو مطلب یہ پولیس جو ہے ان کے فعال کیلئے عوام کے تحفظ کیلئے ہے تو میں عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مطلب وہ فیک کالز وہ نہ کریں اور پولیس کو سپورٹ کریں جی سر پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی آ کر آپ کو کیسا لگا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں پوری دنیا کے اندر یہ کنسپٹ ہے اور مجھے آکے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہم اپنے شہروں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں اور وہ یہی طریقہ ہے یہی ہے کہ اس پر ہم چلے جائیں اور ڈیجیٹل کا دور ہے تو اس سے دیکھیں ایک تو کرائم ریٹ کافی کم ہو سکتا ہے کرائم کم ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو ایک سکون مل سکتا ہے سیفٹی آ سکتی ہے تو یہی اپنے شہروں کو محفوظ کرنے کا یہی ذریعہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جو ایکسپیرینسز یہاں ہوئے ہیں جو یہاں سے آپ لوگوں جن مشکل اس سے گزرے ہیں ہم بھی اس کو ریپلیکیٹ کریں گے خیبر پخت انخواہ کے اندر تو ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور جو ڈی آئی جی صاحب نے جس انداز سے بریفنگ دی کافی معلومات حاصل کی بڑی خوشی ہوئی اور کہ لاہور جے وہ محفوظ شہروں میں شمار ہو رہا ہے اور اس کا کرائم ریٹ کم ہو رہا ہے اس سے یہ دیکھیں کہ آپ کی ٹریفک جو ہے وہ اس کی منیج ہو رہی ہے اور بہت سارے کرائم جے وہ ان میں کمی آ رہی ہے تو یہی سسٹم ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اب جو بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ فیک کالز کرتے ہیں جو وقز آیا کرتے ہیں جو ٹیم یہاں بیٹھی ہے کہ وہ بہتری لاسکے وہ اگر دس ہزار کالیں آتی ہے تو آٹھ ہزار اس میں فیک کالیں آتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں ریسپانسپل قوم بننا چاہیے اور یہ صرف پولیس کا کام نہیں ہے ہم سب کا کام ہے ہم سب کی ریسپانسپلیٹی ہے کہ کرائم کو کم کرنے کے لیے ہم پولیس کا ساتھ دیں پولیس سے تاہون کریں اور جو بلا وجہ کالیں کرتے ہیں شوکیا اس سے اجتناب کریں تو میرے خیال سے اور بھی کرائم ریٹ ہمارا نیچے آ سکتا ہے ومن سیفٹی ایپ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے گی یہ پنجاب پولیس کا بہت اچھا انیشیوٹیو ہے السلام علیکم جی دینکیو سو مچ آج ہمارا ایکسپوجر وزٹ کپی کی پارلی میٹیرینز اور گورنمنٹ ڈگریٹیز آئے ہوئے ہیں ومن سیفٹی ایپ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا پنجاب سیفٹی سیٹی یا پنجاب پروٹیکشن سیفٹی کے بارے میں بتایا گیا بہت زبردست انیشیوٹیو ہے ایک لکھ پہ ہی ہم اپنے خواتین کو محفوظ بنا سکتے ہیں اور ان کو وہ کام کے لیے جا سکتی ہے وہ سکول جا سکتی وہ انیویسٹی جا سکتی ہے اور اس سے کرائم ریٹ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کافیات تک کم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ یہاں سے جو لرننگ ایکسپیرینز ہے ہمارا ایکسپوجر وزٹ ہے ہمارا یہ کی پی میں بھی ریپلیکیٹ ہوگا اور آلیڈی میں بتا بھی چکے ہیں کہ کپ کے پولیس جو ہے وہ آلیڈیس پہ ٹریننگ لے چکے ہیں اور انشاءاللہ آبین پارلیمنٹری کاکس اپنا رول اس میں پلے کرے گی کس حد تک یہ پوش کر سکتے ہیں اور کتنی جلدی یہ کپ میں بھی انٹیروز ہو سکے تھانکیو ایپ کو انسٹال کرنے کے لیے کیا آپ ایمیل کو میسیج دینا چاہیں گی کیا آپ یہ ایپ کو ضرور انسٹال کریں جی بالکل میں میرے خیال سے یہ ان کے موبائل میں جتنے بھی ایپس ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں سب سے اہم ایمپورٹن ایپ یہی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ہر جگہ محفوظ ہوں کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کہیں پہ بھی کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے اور وہ ضرور اس کو انسٹال کرے لیکن اس کو میسیج نہ کرے اپنے سیفٹی کیلئے یوز کرے تو جس سے گورنمنٹ کا بھی ٹائم وہ جو جس طرح سے ابھی بتایا گیا کہ کچھ مسیوس بھی ہوتے فیک کالز بھی آتے ہیں تو ان کا ٹائم بھی ویسنی ہوگا اور عمام کو میکزمم فائدہ بھی پہنچے گا فیک کالز آتی ہیں اس کے حالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ون فائم پر اکسر لوگ فیک کالز کرتے ہیں میں تمام شہریوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ برائے مہربانیے فیک کالز مت کریں کیونکہ اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی سفر کرتے ہیں جو واقعی میں کسی مصیبت میں ہوتے ہیں اور ان کو ہلپ چاہیے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی سفر کرتے ہیں اور پولیس کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا اور ریسورسز کا بھی زیاں ہوتا